بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نعیم اور جاوا سکرپٹ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے دوستو ہمیشہ کی طرح شروع میں ایک question کروں گا تاکہ ہماری revision ہو جائے اور مجھے علم ہو سکے کہ کس قدر دلچسپی کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ جاوا سکرپٹ سیکھ رہے ہیں تو آج کا question اپنے غور سے سننا ہے اور اس کو پھر answer کرنا ہے کہ فرض کرتے ہیں ہم ایک object declare کرتے ہیں جاوا سکرپٹ کے اندر اور اس کے اندر ظاہر ہے keys کو declare کیا جاتا ہے اگر ہم نے ایک key کے اندر data assign کر دیا اور دوسری key میں assign کرنا چاہتے ہیں تو پہلی key میں data assign کرنے کے بعد آخر پر کون سا symbol آئے گا اگر ایک object ہے اس میں دو یا دو سے زائد جو keys موجود ہیں تو پہلی key کے اندر ہم نے کوئی data assign کیا ہے اب دوسری key میں بھی تو کرنا ہے نا تو دوسری key میں کرنے کے لیے پہلی key کے end پر کون سا symbol ہم لگاتے ہیں یہ ہے آج کا question جب آپ reply کریں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھیں تاکہ میرے علم میں آ سکے کہ آپ کہاں سے جاوا سکرپٹ ہمارے ساتھ سیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا ایک لانگ ٹرم ریلیشنشپ اسٹیبلش ہو جائے گا جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اسے برپور فائدہ اصل کریں گے اب ہم بغیر تاخیر کے چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر اور آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو ڈام کے ٹاپک کو تھوڑا مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ڈام کے ٹاپک کے در ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح آپ ویلیوز کو اسیس کر سکتے ہیں آج اس کی کچھ مین پراپرٹیز ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں یہ ہوتی کیا ہیں پہلے وہ دیکھتے ہیں اب یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گیٹ اور سیٹ میں کیا فرق ہے لیکن دوبارہ ریویجن کے لیے گیٹ سے مراد آپ ایچ ٹی ایمل کے کسی بھی ایلیمنٹ کو کسی بھی ٹیک کو اسیس کر سکتے ہیں یعنی اس تک پہنچ سکتے ہیں رسائی حاصل کر سکتے ہیں جبکہ سیٹ سے مراد ہے کہ آپ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ ان کی بنیاد پر جو چند ایک پراپرٹیز جو ہم یہاں سیکھنے والے ہیں اب وہ پراپرٹیز یہ اتنی ہی نہیں ہیں کافی ساری ہیں لیکن ہم چند ایک سیکھیں گے جو نارملی یوز ہوتی ہیں تو آپ نے خود بھی کوشش کرنی ہے کہ اس کے بعد مزید پراپرٹیز خود بھی کریں سیلف سٹیڈی کریں تاکہ آپ مزید بہتر سیکھ سکیں سب سے پہلے پراپرٹی کیا ہے یہ کبھی کبھی استعمال ہوتی ہے اس کا نام ہے ٹیگ نیم نام سے بھی ظاہر ہے جب بھی آپ کوئی ایلیمنٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کا جو ٹیگ نیم ہوگا وہ آپ کو ریٹرن کرے گا اب کیسے ہوگا اس کے لئے جلدی سے ہم چلتے ہیں کوڈ ایڈیٹر ونڈو کے اندر اور پھر اس کو کر کے دیکھتے ہیں آج بھی ہم کام اسی ایچ ٹی میل پہ کریں گے اور اس کا سٹیکچر آپ کو پہلے سے دیکھا ہوا ہے آپ نے وہی ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس میں کسی بھی ایلیمنٹ کو ہم نے پہلے لینا ہے اور اس کا پھر ہم نے ٹیگ دھونڈنا ہے تو اس کے لئے چلتے ہیں جیوا سکرپٹ کے کوڈ کے اندر اور یہاں پہلے لکھتے ہیں لیٹ کوئی بھی ویریبل لے لیتے ہیں مثال کے طور پر یہاں لکھ دیتے ہیں وی ایل میں نے ویسے ہی لکھ لیا ہے آپ جو مرضی لکھ لیں اس کے آپ کی مرضی ہے اس ایکول ٹو ڈاکومنٹ ڈاٹ کیوری سیلیکٹر کیوری سیلیکٹر پتا ہے کہ جو بھی ہم اس کے اندر دیں گے وہ اس کو ایڈنٹیفائی کر لے گا اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں آپ کی یاد دہانے کے لیے کہ ایچ ٹی میل کے ہم نے کچھ یہاں آئی ڈی بنایا ہوئی تھی جیسے یہ مین ہیڈنگ ہے ہم مین ہیڈنگ دے دیتے ہیں تو وہ ایڈنٹیفائی کر اس کو کرے گا ایچ ون کو اور ایچ ون ہمیں ریٹارن بھی ہو سکے گا یہ میں نے آپ کو صرف پہلے بتایا ہے اور یہاں لکھیں گے مین ہیڈنگ آپ اس کو کوپی بھی کر سکتے ہیں ٹائپ بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں کیا کروں گا بریکٹ کے اندر ڈبل کورٹس کے اندر لکھ دوں گا اس کی آئی ڈی یعنی مین ہیڈنگ تو اس کے بعد میں نے یہاں کر دیا سیمی کولنگ اگر ہم اس کو ڈسپلی کرواتے ہیں اس کے پراپریٹیز کو تو یوں کر سکتے ہیں کنسول ڈاٹ ڈی آئی آر اور بریکٹ میں وی ای آل یعنی جو بھی وہاں پر آئے گا وہ وی ای آل کے اندر سٹور ہوگا کیوری سلیکٹر کے ذریعے جس کو بھی ہم نے آئی ڈی کے ذریعے اسیس کرنا ہے اور یہاں ایک غلطی کی ہے میں نے اگر آپ اس کو فائنڈ کر چکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں یہاں پر غلطی کیا ہے کہ ہم نے یہاں پر آئی ڈی لکھا ہے اور آئی ڈی کو تب وہ ڈیٹیکٹ کرے گا جب اس کے شروع میں ہم یہ والا سائن یعنی ہے سائن ڈالیں گے تو یہ اگر آپ غلطیاں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں تو یہ اس کا مطلب آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہے اور اگر آپ نے یہ غلطی نہیں پکڑی تو اس کا مطلب آپ غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے اب سیو کر کے ریزلٹ دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ایچ ون جو ہیڈنگ ہے جس کا مین ہیڈنگ تھا یہ اسیس تو ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کا اگر ٹیگ نیم جاننا ہو ایسے تو ہمیں پتا ہے لیکن اگر ہم نے جاننا ہو تو کیسے جانیں گے یہاں ہم لکھ سکتے ہیں کنسول ڈاٹ لاغ اور بیکٹ میں ہم لکھ سکتے ہیں وی اے ایل ڈاٹ ٹیگ نیم اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جو بھی ہم نے ایلیمنٹ سیلیکٹ کیا ہے وی ایل کے اندر اس کا ٹیگ نیم اس کے اندر آ جائے گا چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ایچ ون اس نے اس کا ٹیگ نیم دے دیا ریٹائن کر دیا اچھا اب ہم ضروری نہیں چاہیے تو ہمیں پتا تھا کہ ایچ ون ہے تو اس نے ایچ ون ہی دے دیا انہیں آئی ڈی کے ذریعے اگر کسی اور کی آئی ڈی ڈالیں گے تو یہاں ٹیگ نیم چینج ہو جائے گا کر کے دیکھتے ہیں اب یہاں پر ہم کلاس بھی دے سکتے ہیں آئی ڈی بھی دے سکتے ہیں اگر ہم کلاس دیں گے تو یہ پی کو سیلیکٹ کر لے گا جو کلاس کیا ہے مائی ٹیکس کے اور ذرا آئی ڈی دیں گے جیسے مائی بٹن ہے تو وہ بٹن کا دے دے گا دونوں کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ رویجن بھی ہو جائے تھوڑی سی ہماری جاوا کے اندر جاتے ہیں اور یہاں پر اب یہاں لکھ دیتے ہیں مائی بٹن آپ دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو وہ بٹن دے رہا ہے یہاں پر اس کی بٹن کی پراپرٹیز آ جائیں گی اور یہاں بٹن دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیگ آپ کو دے رہا ہے اب اگر ہم کلاس نیم کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں جیسے یہ مائی ٹیکس ہے یعنی یہ پی دے گا آپ کو ریٹن کرے گا تو اس کو دیکھتے ہیں اور ہم جاوا سکرپ کے اندر جا کے یہاں پر مائی ٹیکس لکھ دیتے ہیں مائی ٹیکسٹ اور اب آپ کے کیا خیال ہے یہ آپ کو ریٹن کرے گا یا ایرر دے گا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں یہ میں نے یہاں غلطی کی ہے آپ لوگ تلاش کریں کہ میں نے کیا غلطی کی ہے جان بوجھ کے کی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے پہلے میں آپ کو ریٹن دکھاتا ہوں آپ تین دیر میں ساتھ ساتھ سوچیں کہ غلطی کیا ہے تو یہ دیکھیں نل بھی آ رہا ہے اور غلطی بھی آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو مائی ٹیکس کے نام کی کوئی چیز نہیں ملی تو جب آپ نے کلاس نیم دینا ہے تو اس کے شروع میں آپ نے ڈاٹ لگانا ہے اب آپ نے ڈاٹ لگایا تو اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ کلاس نیم ہے یہ ہی غلطی تھی اگر آپ کو پتہ لگ گیا تھا تو بہت اچھی بات ہے اب ریزلٹ دیکھتے ہیں آپ دیکھیں وہ آپ کو پورا اس کا پیراغراف بھی دے رہا ہے اور پی اس کا ٹیک نیم جو ہے وہ بھی دے رہا ہے تو ٹیک نیم جو ہے سمجھ آگئی آپ کو اٹھ ریٹرن ٹیک نیم آف سلیکٹڈ ایلیمنٹ جو بھی سلیکٹ کیا ہوگا ایلیمنٹ کسی بھی طریقے سے اس کا آپ کو کیا دے گا ٹیک نیم دے گا اب نیکس دیکھتے ہیں انر ٹیکسٹ اس سے آپ فیملیر بھی ہیں انر ٹیکسٹ کیا کرتا ہے یہ کرتا یہ ہے کہ ایک تو جو بھی انر ٹیکسٹ ہوگا وہ دکھاتا ہے لیکن اگر اس کے چائلڈ نوڈ بھی ہوں گے تو بھی اس کا ٹیکسٹ دکھائے گا وہ کیسے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا جی اگر میں یہاں پر کیوری سلیکٹر کے اندر یہاں صرف لکھ دیتا ہوں اچھ ون اور اس کے بعد یہاں ظاہر ہے اچھ ون میں جو بھی ہوگا اس کی ڈی ای آر تو آ جائے گا اگر وی اے ایل کے ساتھ میں یہاں لکھ دیتا ہوں ڈاٹ اور اس کے بعد لکھتا ہوں انر ٹیکسٹ تو یہ کیا ڈسپلی کرے گا دیکھ لیتے ہیں سیو کر کے ریزلٹ دیکھتے ہیں جی تو یہ دیکھیں انر ٹیکسٹ کیونکہ اچھ ون پہلے کیا ملا اس کو یہ لرن جی ایس اور اس کے بعد اس کا جو ٹیکس تھا وہ یہاں پر آپ کو ڈسپلی کرا دیا اب یہاں ظاہر ہے اس کا کوئی بھی مزید اس کے کوئی چلڈرن نہیں تھے تو لہٰذا اس نے اتنا ہی دکھایا اب اگر ہم یہاں پر یہ جو ڈیو ہے اس کو سیلیکٹ کرتے اور یہ سب چیزیں چونکہ ڈیو کے اندر ہیں اب اگر اس کا انر ٹیکسٹ ڈسپلی کرتے تو پھر کیا دکھاتا اس کو دیکھتے ہیں پہلے آپ غور سے اس کو دیکھ لیں کہ یہ جو باڈی ہے اس کے اندر تین اس کے مین جو چلڈرن ہیں وہ ہیں ایک ہے ایچ ون اور دوسرا ہے ڈیو اور تیسرا ہے سکرپٹ اگر آپ کی چیزیں آگے پیچھے بھی ہوئی ہوں جیسے یہاں پر فرض کرتے ہیں میں یہاں سے تھوڑا سا آگے مجھے کر دیا یہ آگے ہو گیا یہ کچھ پیچھے ہو گیا اس طرح بے ترتیبہ سا بھی ہو گیا تو پریشان نہیں ہونا آپ نے رائٹ کلک کریں اور یہاں فارمیٹ ڈاکومنٹ پہ کلک کر دیں تو ہر چیز آپ کو وہ یہاں دیکھیں ایڈجسٹ کر دے گا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ باڈی جو ہے اس کے اندر تین چیزیں ہیں یہ دیکھیں ایچ ون جو پہلی ہے ڈیو دوسری ہے اور سکرپٹ کے نام کی تیسری ہے اب اگر ہم نے ڈیو کو سیلیکٹ کر لیا اور اس کے بعد کیا اس کے چیلڈرن جو ہیں اس کا انر ٹیکسٹ آئے گا سب کا آئے گا یا پہلی ہیڈنگ کا آئے گا اس کو دیکھنا ہے ہم نے تو اس کے لئے چلتے ہیں جاوہ سکرپٹ کے اندر اور اس میں دیکھتے ہیں یہاں پر پہلے سیلیکٹ کر کے اس کو کرتے ہیں جی ڈیو یعنی ہم نے کیوری سیلیکٹر کے ذریع ڈیو کو سیلیکٹ کر لیا ظاہر اب یہ سب کے یہاں پر ٹیکسٹ آپ کو دکھا دیا اگر آپ ڈیو پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے چیلڈرن دیکھتے ہیں چیلڈرن بھی اس کی پراپرٹی ہے یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھیں چیلڈرن بھی ہے چائلڈ نوڈ بھی ہے اور چیلڈرن پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں H1 یہ H1 ہے یہ H3 ہے یہ پیرا گراف ہے یہاں پر دیکھیں اور یہ بٹن ہے تو ان سب کا جو ٹیکس تھا انر ٹیکس کے ساتھ وہ اس نے آپ کو یہاں پر دکھا دیا یہ دیکھیں پہلی ہیڈنگ یہ دوسری ہیڈنگ پہلا پیلگراف دوسرا پیلگراف اور بٹن تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا انر ٹیکس پرپرٹی ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جو بھی آپ کا ایلیمنٹ ہے یا اس کے چائلڈ ایلیمنٹ ہیں سب کے ٹیکس کو آپ کے سامنے دکھاتا ہے تو میں امید کرتا ہوں انر ٹیکس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب نیکس کیا ہے انر ایچ ٹی ایمل یہ اسی طرح کام کرتا ہے فرق کیا ہے اٹر ریٹرنز پلین ٹیکسٹ اور ایچ ٹی ایمل کانٹنٹ آف ایلیمنٹ یہ ٹیکسٹ بھی دیتا ہے اور کس ٹیگ میں ٹیکسٹ ہے وہ ٹیک کا نیم بھی دیتا ہے ٹیک ہے نا جو انر ٹیکس تھا وہ صرف آپ کو دے رہا ہے ٹیکسٹ لیکن انر ایچ ٹی ایمل کیا کرتا ہے وہ ٹیک کے نام بھی دیتا ہے اور ٹیک کا جو ٹیکس ہے وہ بھی فراہم کرتا ہے چیک کر لیتے ہیں فیلال اسی ایگزمپل کو دیکھیں جو ہم نے انر ٹیکس کے ساتھ ابھی دیکھی ہے اس میں دیکھیں ٹیکس تو آ رہا ہے لیکن یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ جو ایگلو سکول سسٹم ہے یہ کس ٹیک کے ذریعے یہاں آیا ہے سبجیکٹ لسٹ میں کونسا ٹیک استعمال ہوا ہے یہ کونسا ٹیک ہے کلک ہیر یہ کونسا ٹیک ہے اب اس پر تبدیلی کیا کریں گے صرف ہم نے یہ جو کوڈ ہے اس میں انر ٹیکس کے بجائے یہاں پر ہم لکھوا جاتے ہیں انر ایچ ٹی ایمل تو سیو کر کے ریزرٹ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اب اس نے ٹیکس تو دکھایا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بتا رہا ہے کہ پہلے ایچ ون ٹیک تھا اس کے اندر یہ ٹیکس ہے ایچ ون کلوز ہوا ہے پھر ایچ تھری ٹیک استعمال ہوا ہے اس کے اندر جو ٹیکس ہے سبجیکٹ لسٹ وہ ہے ایچ تھری کلوز ہوا ہے اور تمام کے تمام ٹیکس اس کے کلوزنگ ٹیکس اس کا ٹیکس جو ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انر ٹیکس جو ہے وہ آپ کو صرف ٹیکس دکھاتا ہے جبکہ انر ایچ ٹی ایمل جو ہے وہ آپ کو کانٹینٹ بھی دکھاتا ہے یعنی اس کا جو ٹیک جو ہوتے ہیں جو ایلیمنٹس کے ٹیک ہوتے ہیں وہ بھی دکھاتا ہے اب نیکس دیکھتے ہیں جی text content یہ بھی inner text کی طرح ہی کام کرتا ہے لیکن فرق ہے تھوڑا سا یہ کیا کرتا ہے it returns textual content of elements even if it is hidden بعض قاتل ہم نے کوئی بھی element اپنا hide کیا ہوتا ہے hide کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں inner text سے اس کا text نظر نہیں آتا لیکن اگر text content استعمال کریں گے تو پھر جو hidden جو ہمارا element ہوگا اس کا بھی آپ کو text نظر آئے گا کیسے اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے فرض کرتے ہیں یہ ہماری ویب سائٹ ہے اور یہاں جو button ہے جہاں click here لکھا ہوا ہے ہم اس کو hide کرنا چاہتے ہیں hide کیسے کریں گے اس کے لیے ہم چلیں گے css کے اندر اور css کی file کے اندر یہاں دیکھیں جو text کے ذریعے ہم نے coding کی تھی یہ back color لکھا ہوا تھا اگر یہاں button کے اندر یہاں لکھ دیتے ہیں ہم visibility لکھا ہوا بھی آ جائے گا اور یہاں لکھ دیتے ہیں hidden یعنی visibility کیا ہوا hidden ہو گیا control s کر کے save کرتے ہیں تو result کیا آئے گا وہ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں website تو ہماری آ رہی ہے لیکن اس میں اب button شامل نہیں ہے لیکن html چونکہ ہم نے یہاں display کروایا ہوا ہے تو وہ پورا کا پورا اس کا tag بھی دکھا رہا ہے اس کی classes بھی دکھا رہا ہے اس کی id بھی دکھا رہا ہے اور اس کا text بھی دکھا رہا ہے لیکن اگر ہم نے inner text کو استعمال کیا ہوتا تو کیا ہوتا دیکھتے ہیں تو یہاں inner html کی جگہ اگر ہم یہاں لکھ دیتے ہیں inner text اور اب result دیکھتے ہیں control s کر کے اب یہاں دیکھیں تمام کا تمام text تو وہ دکھا رہا ہے اس کے جتنے بھی children ہے اس کا text دکھا رہا ہے لیکن چونکہ button ہمارا hidden ہے تو وہ اس کا text نہیں دکھا رہا لیکن اگر وہ display ہوتا تو اس کا text بھی دکھاتا اب اگر اس کی جگہ ہم یہاں پر text content کو use کرتے تو کیا فرق آتا وہ کر کے دیکھتے ہیں اب یہاں جہاں inner text لکھا تھا یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں text content اب ہم دیکھتے ہیں کیا فرق آیا اب یہاں دیکھیں click hair بھی لکھا وہ نظر آ رہا ہے حالانکہ یہاں پر کسی جگہ آپ کو click hair نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہم نے button کو جو ہے وہ hide کیا ہوئے لیکن یہاں پر click hair نظر آ رہا ہے اگر ہم دوبارہ اس کو inner text کے ذریعے دیکھتے ہیں یہاں پر text content کو میں remove کر کے دوبارہ لکھتا ہوں جی inner text اور اب دیکھتے ہیں result آپ دیکھیں click hair جو ہے موجود نہیں ہے اب ہم button کو دوبارہ جو ہے visible کرتے ہیں اور دوبارہ css میں چلتے ہیں اور css میں جا کے یہ جو line ہم نے type کی تھی اس کو remove کیا save کیا result دیکھتے ہیں تو اب دیکھیں یہاں پر آپ کو سارا کا سارا text نظر آ رہا ہے اور click hair بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ inner text جو ہے وہ بھی text دکھاتا ہے اور text content جو ہے وہ بھی text دکھاتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ inner text تمام ان elements کا text دکھاتا ہے جو screen پر نظر آ رہے ہو اور text content ان elements کا بھی دکھا دیتا ہے جو screen سے hidden ہوتے ہیں اب next مزید کچھ properties ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے property ہے children اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے بھی بات کر چکے ہیں it is used to assess the children elements of specific html element جیسے ہم نے div جو ہے وہ رکھی ہوئی آپ کے سامنے select کر کے تو اس کے children display کرنے ہو تو کیسے کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں curie selector کے ذریعے ہم نے div کو select کیا ہوا ہے اور اس کو کہاں store کروا ہے val کے اندر اگر ہم یہاں val کے اندر یہاں dot ڈال کے یہاں لکھ دیتے children تو یہاں پر یہ دیکھیں لکھا وہ بھی آرہا ہے اب کیا ہوتا save کر کے result دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں html کے five elements سے وہ دیکھیں نیچے اس کے اندر یہ دیکھیں h1 h3 p اور p یہ بھی ہے button ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے ساری مزید detail اور سارا اس کا پوری detail دکھا رہا آپ کو یہاں پر اور ہر ایک اپنے اپنے یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں ہر ایک اپنے اپنی properties بھی ہیں یہ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو تمام کے تمام وہ element دکھاتا ہے اچھا اب یہاں پر ایک چیز اور کہ اگر آپ چاہتے ہوں کہ کسی بھی جو element ہے یا کسی بھی جو parent node ہے اس کا first child node دیکھنا چاہیں تو وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں div جو ہے وہ select ہے اور اس کے store کہاں پر ہوا ہے vl کے اندر vl کے children ہم نے print کروایا تھے اب اگر children کو ہم یہاں سے کرتے ہیں ختم اور یہاں لکھتے ہیں first element child تو یہ کیا کرے گا اس div کے اندر جو بھی first element child ہوگا وہ دکھائے گا آپ کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں first element child کیا تھا اگلو سکول سسٹم اگر ہم یہاں دکھتے ہیں تو h1 دکھا دیا اس نے اور اگر ہم اس کا inner text بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا لگ جائے کہ یہی element select ہے یہ دیکھیں اگلو سکول سسٹم لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کیا کرتا ہے کہ جو بھی parent element ہوتا ہے اس کا جو first available child element ہوتا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے لیکن یہاں پر یاد رکھیں گے یہ child element لکھیں گے تو child دکھائے گا اگر ہم نے child element نہ لکھا first child element نہ لکھا صرف ایک first child بھی ہوتا ہے تو پھر اسے کیا ہوتا ہے پہلے text دکھاتا ہے آپ کو یعنی پہلا جو اس کا element basically ہوتا ہے وہ text ہوتا ہے کیسے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں html میں یہاں پر سب سے پہلے text لکھا ہوتا ہے یہ h1 جو ہے یہ text ہے یہ main heading جو ہے یا learn js جو ہے یہ text ہے تو چونکہ پہلا element جو ہے وہ text ہوتا ہے تو وہ text دکھاتا ہے لیکن اگر اس کا ہم نے text first element node کہا اس کو تو پھر وہ آپ کو h1 دکھائے گا یہاں پر دیکھئے گا یہاں لکھا ہے first element child تو وہ یہ دکھا رہا ہے آپ کو heading یعنی h1 لیکن اگر یہاں یوں لکھتے ہم first کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا first child یعنی element child کی وجہ صرف child ہوتا تو اب یہاں پر وہ h1 نہ دکھاتا بلکہ آپ کو text دکھاتا چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو text دکھاتا ہے کیوں کیونکہ node دو تین قسم کے ہوتے ہیں اب ہم اس پر بات کرتے ہیں بلکل اسی طرح اگر یہاں پر ہم لکھ دیتے last child تو وہ دکھاتا تو پھر بھی text ہی لیکن last child کیا ہوتا ہے یہ آپ کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر save کرتے ہیں تو یہ دیکھیں last child کا جو ہے وہ دکھا دیتا آپ کو لیکن اگر ہم یہاں لکھتے ہیں last element child تو پھر اس نے آپ کو یہاں پر tag بتانا تھا دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں last child کی وجہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں last element child تو یہ فرق آپ نے سمجھ لینا ہے last child کریں گے تو آپ کو text کی shape نہیں دے گا لیکن last element child کریں گے تو وہ آپ کو کیا دے گا اس کا ایک پورا جو tag ہے وہ دے گا چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں button تھا چونکہ last element تو یہاں پر دیکھیں آپ کو button دکھا رہا ہے اور اس کا سارا کا سارا inner text وغیرہ چیک کریں آپ یہ دیکھیں سارا کچھ آپ کو دکھائے گا اور inner text بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں click here لکھا ہوا ہے اور تمام کے تمام اس کی properties آپ کے سامنے موجود ہیں اور یہ properties آپ خود بھی جو ہیں change کر سکتے ہیں آپ نے simple یہ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نئی ایک window کھولتا ہوں اور یہاں google پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے mdn reference js بھی آ جائے گا یا نہیں تو mdn reference بھی لکھ دیں تو پہلی جو website آئے گی آپ نے وہاں پہ click کرنا ہے تو یہ آپ کے ساتھ آ جائے گا اگر آپ نے اس میں سے اپنی مرضی کا reference نکالنا تو یہ دیکھیں html کا reference بھی ملے گا css کا بھی ملے گا javascript کا ملے گا ابھی ہمیں چونکہ javascript کا چاہیے تو یہ دیکھیں javascript کا reference آپ کے سامنے آ جائے گا جو چیز بھی آپ کو چاہیے ہوگی آپ یہاں type کریں مثلا یہاں پہ لکھ دیتے ہیں dom اور یہاں پہ دیکھیں dom کے بارے میں سب چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گے اس کو پڑھیں اسی طرح اگر یہاں پہ آپ لکھ دیتے ہیں first child property یہ دیکھیں first child property تو یہ دیکھیں آپ کو سارا کچھ اس کے بارے میں بتا دے گا اس کو پڑھا کریں کیونکہ جتنے بھی programmers ہوتے ہیں وہ اس طرح ویڈیوز کے ذریعے نہیں بن سکتے خود پڑھنے سے بنتے ہیں آپ کسی بھی property کے بارے میں یہاں پر آپ سیکھ سکتے ہیں جیسے array اب array کیا ہوتی ہے یہاں پر سارا کچھ آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں array کے بارے میں ہر چیز آپ کو یہاں پر مل جائے گی سب description آپ کچھ بھی چاہتے ہیں functions in Java Java script وہ لکھ دیتے ہیں functions یہ دیکھیں functions لکھا functions کے بارے میں اس کے سارے چیز detail میں سارا آپ function کیسے declare کرنا ہے return کیسے examples کے ذریعے آپ کو سارا کچھ دکھایا جاتا ہے تو یہ آپ نے خود بھی دیکھا کرنا ہے اور کوشش کیا کریں اس کو پڑھا کریں کیونکہ جتنی مرضی ہم ویڈیوز بنا دیں ہم ہر چیز cover نہیں کر سکتے ہم تو آپ کو اس قابل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ خود سے research کر کے چیزوں کو کرنا شروع کر دیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ first first element child لکھا کرتا ہے returns the first child element node of the specific element اب اس میں ایک چیز اور یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر تین قسم کے elements ہوتے ہیں تین قسم کے nodes ہوتے ہیں basically javascript کے اندر node could be a text node text node وہ ہوتا ہے جو پہلے میں نے شروع میں بتایا کہ اگر آپ نے first element child کی بجائے صرف first child لکھ دیا تو text node آئے گا جو text لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے element node element ہوتا ہے جو ہم نے tags استعمال کرتے ہیں مثلا h1 p script div یہ سارے کے سارے اس کے tags ہیں اور comment node اگر ہم نے کہیں comment دی ہوں گے تو وہ comment node کہلاتا ہے تو normally ہمیں صرف جو چیزیں use کرنی پڑتی ہیں یا use کرتے ہیں وہ element node ہی ہوتے ہیں تو اسی طرح last element child اگر آپ کو ضد پڑے returns the last child node of the specific element اور اس کو ہم practically بھی کر چکے ہیں آپ نے اس کو practically کر کے دیکھنا ہے اور بالکل پریشان نہیں ہونا اور یہ آسان آسان چیزیں ہیں جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے آپ کو easy easy سمجھ آتی جائے گی تو آج کے لئے بس اتنا ہی میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹے سی ویڈیو آپ کے لئے helpful رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like کیجئے اور share کیجئے اور کہ question ہو تو وہ comment کر کے پوچھیں میں انشاءاللہ رپلائے کرنے کے بھی پوری کوشش کروں گا تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ